کہتے ہیں بزارت ملے تو دولت بھی مل جاتی ہے آپ کی جائداد میں کتنا اضافہ ہوا کہتے ہیں آپ نے بھی بہت سارے تولے سونے جو ہیں وہ اپنے اساسوں میں ظاہر کر دیا تھے نہیں نہیں سو تولہ تو میری جس وقت شادی ہوئی تو سو تولہ تو میری سسرال کی طرف سے تھا اور سو تولہ میرے والدین کی طرف سے تھا تو اس میں اصل ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چارٹرڈ اکاونٹنٹ ہوتے ہیں وہ سونا جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے ایک ٹیکس ریٹرنز کو منیج کرنے کے لیے تو وہ میرے دو سو تولہ سونا کم ہوتے ہوتے پی ٹی آئی سیالکورٹ کے سابق ڈپٹی آرگنائزر بیریسٹر جمشید غیاس کے دیرے پر آئیں ہالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا ہی سمندر میں کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا تو یہ جو سمندر میرے اردگرد اور آپ لوگ کچھ نادان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ان ندی نالوں میں آپ جیسے سمندر گر جائیں جو عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی سے محبت کرتا ہے جو ان کے نظریے کے ساتھ ہے اس کو ڈاکٹر فرداز کا ساتھ دینا ہے اور جو ان کے نظریے سے باغی ہے وہ سب سے پہلے ڈاکٹر فرداز سے بغاوت کرے گا پاکستان تحریک انصاف گونوار مرالا روڈ پر سابق یونین کانسل ناظم ملک اشرف آوان کے گھر پہنچی پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارک بات دی موسیقی جنہیں جنہیں سے ڈاکٹر دا ڈھپا ہے اور جتے بھی جائے گا اور نے واپس ڈاکٹر کو لیا آنے گلی گلی میں شوہر ہے پورا ٹپر شوہر ہے موسیقی کہاں کوبے چک کا پسماندہ علاقہ اور کہاں لاہور میں جا کر ڈاکٹری کی اور اکیلی سارا سفر کرتی رہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ بڑا ہی سب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے روایت شکن تو مشروع سے رہی ہے اور وہ روایت شکنی کا یہ سفر جو تھا پہلے فیملی میں روایت شکنی کی خواتین کو پڑھانا جرم تھا اس جرم کا برملا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو امپاور کیا پھر دوسرا سیاست خواتین کا اور وہ بھی کانسیچوینسی پولیٹکس یہ سیرہ میرے والد صاحب کو جاتا ہے اور والد صاحب ایک درویش صفت ایسے وقت کے ولی میں انہیں کہوں گی جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کے لیے گزاری اور اپنے لیے جینا تو صحیل صاحب کو اکمال نہیں ہے اصل جینا ہے دوسروں کے لیے اور وہ والد صاحب نے جی کہ جس انداز سے لوگوں کو دکھایا میں کچھ نہیں ہوں میرے والد کی تربیت جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کو عزت میں اور بھوک میں سے کسی کا تہین کرنا پڑے تو بھوکا رہا لو لیکن عزت پر کمپرومائز نہیں دس کا روڈ پر کاسمیٹکس فیکٹری پہنچی ہے فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین سے ملاقات کی سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو بنی ہے ان میں بھی ان کا کافی حصہ ہے انہوں نے کوشش کیا اور اب بھی سیالکورٹ کی کوئی بہتری کے لیے ہار وقت ان کی سوچ رہتی ہے ایکسپورٹ پروسسنگ زون جو بنایا ہے اس کے سلسلے میں سڑکوں کے لیے مختلف جگہ پہ ان کی شخصیت نظر آتی ہے خواتین جہاں پہ بھی ہیں وہ کسی روپ میں بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی طاقت ہیں تو ہم ایکل رائٹس اور ایکل اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں ہماری جب اپرچونٹی ایکل ہمیں ملے تو ہمیں رائٹس بھی ایکل چاہیے ہیں کہتے ہیں ہزارت ملے تو دولت بھی مل جاتی ہے آپ کی جائداد میں کتنا اضافہ ہوا کہتے ہیں آپ نے بھی بہت سارے تولے سونے جو ہیں وہ اپنے اساسوں میں ظاہر کر دیا تھے نہیں نہیں سو تولہ تو میری جس وقت شادی ہوئی تو سو تولہ تو میری سسرال کی طرف سے تھا اور سو تولہ میرے والدین کی طرف سے تھا تو اس میں اصل ہوا یہ کہ آپ کو پتہ کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سونا جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے ایک ٹیکس ریٹرنز کو منیج کرنے کے لیے تو میرے دو سو تولہ سونا کم ہوتے ہوتے وہ پچھتر شاریہ پانچ تولے رہ گیا وہ پوائنٹ فائیو جو تھا جب پرنٹ نکلا فوٹو کپیاں ہوئیں تو وہ ساتھ سو پچپن بن گیا تو یہ تو کاریگری تھی کمپیوٹر کی اور مجھے انہوں نے اور آپ کو پتہ ہے مجھے تو سونے سے کبھی نہ پیار رہا نہ دلچسپی تو کیا آپ نے اپنے اساسیں غلط بڑھے تھے یہی تو پرائی فرسٹو پر اعتراض ہے میں نے بلکل صحیح احساس پرے اور میں نے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ وہ سیونٹی فائی پوائنٹ فائیو کی ریشو ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جائداد بڑی ہیں یا کم ہوئی ہے پہلا الیکشن لڑا والد صاحب کی جائداد بیچی زمینیں بیچی پھر دوسرا الیکشن لڑا والد صاحب کی جو میرے وراست میں حصے میں آئی زمین تھی وہ بیچی اب تیسرے کے لیے جو سپیس ہے کافشننگ کوئی ہوئی ہے اور جائدادیں بنانی ہوں تو کام نہیں ہو سکتے یا آپ عزت کماتے ہیں یا آپ پیسہ کماتے ہیں میں نے پیسہ نہیں بنایا میں نے جائدادیں نہیں بنائی میری جگیر میرے لوگ ہیں تو اگر میں جگیریں بنائی ہوتی تو ان کے دلوں میں میں زندہ ہوتی موسیقی